توشہ خانہ کے سابق وزیراعظم نواز شریف احتساب عدالت پہنچ گئے ہیں اور احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی جانب سے ان کو ڈیڑھ بجے تک کا وقت دیا گیا تھا اور مناظر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے وہ منسٹر انکلیف سے روانہ ہوئے تھے اور اب وہ احتساب عدالت پہنچ گئے ہیں کارکنگ بھی بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں اور پارٹی پرچموں کی بہار ہے اور ان پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی جارہی ہیں مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے آج پیش ہونا ہے توشہ خانہ کیس میں پیشی کے لیے وہ احتساب عدالت پہنچ گئے ہیں اور اس سے پہلے وہ منسٹر انکلیف میں موجود تھے وہاں پر انہوں نے شہباز شریف اور دیگر پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی اور عدالتی امور اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے باتشیت کی اور ابھی وہ احتساب عدالت پہنچ گئے ہیں توشہ خانہ کیس ہے یہ احتساب عدالت میں آج سمات کے لیے مقرر کیا گیا اور احتساب عدالت کے جج بحمد بشیر نے نواز شریف کو پیش ہونے کے لیے ڈیڑھ بجے تک کا وقت دیا تھا نواز شریف کے وکیل کے جانب سے یہ صدا کی گئی تھی کہ روٹین کے کیسے سن لیں ہم نے وقت دیا جائے اور اس کے ساتھ اساتھ نواز شریف کے وکیل کے جانب سے عدالت میں تین درخواستیں بھی دائر کی گئی ہیں انہوں نے آج اسلام آباد ہائے کورٹ میں بھی پیش ہونا ہے اب دی وہ توشہ خانہ کیس کے سلسلے میں احتساب عدالت پہنچ گئے ہیں اور آپ مناسری دیکھ سکتے ہیں کارکنگ بھی بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں اور ان پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی جاری ہیں ہزاری ایک جہتی کے لیے وہ یہاں پر موجود ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف اب سے کچھ دیر پہلے منسٹر انکلیف سے روانہ ہوئے تھے منسٹر انکلیف میں انہوں نے پارٹی رہنماؤں سے ہم ملاقاتیں کی عدالتی امور اور سیاست صورتحال کے حوالے سے معاملات پر باتشت کی گئی اور ملاقات میں اس حق دار مریم نواز مریم اورنگزیب اور عزت آرر بھی موجود تھے اور ملاقات کے بعد نواز شریف احتساب عدالت کے لیے روانہ ہوئے اور ابھی وہ احتساب عدالت پہنچ گئے ہیں آپ مناسری دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گئے ہیں توشہ خانہ کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا اور جج کی جانب سے ڈیڑھ بجے تک کا وقت دیا گیا گاڑی ہاتھیں عدالت میں داخل ہو گئی ہے سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیا گئے ہیں وہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کارکن بھی بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں اظہار ایک جہتی کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارٹی پرچموں کی بہار ہے اور نعرے بازے بھی کی جاری ہے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاری ہیں توشہ خانہ کیس آج اس معاملے پر سماعت ہونی ہے اعتصاب عدالت میں اور جج محمد بشیر کی جانب سے ڈیڑھ بجے تک کا وقت دیا گیا تھا اور وکیل کے جانب سے استعداد کی گئی تھی کہ روٹین کے کیسز کو سن لیا جائے ہمیں وقت دیا جائے نواز شریف کے وکیل نے عدالت میں تین درخواستیں بھی دائر کی ہیں اور انہوں نے آج اسلام آباد ہائے کورٹ میں بھی پیش ہونا ہے وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں نواز شریف جس گاری پر سوار ہیں وہ آہات عدالت میں داخل ہو گئی اب سے کچھ ہی دیر بعد اس معاملے پر سماعت ہو گی توشہ خانہ کیس میں آج سماعت ہونی ہے اور اس کیس میں پیشی کے لیے سابق وزیراعظم نواز شریف اعتصاب عدالت پہنچ گئے ہیں اعتصاب عدالت میں آنے سے پہلے وہ منسٹر انکلیو میں موجود تھے اور وہاں پر انہوں نے آہم ملاقاتیں کی تفصیلات جانتے ہیں نوائندہ مریم الہی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مریم بتائیے گا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ سابق وزیراعظم اعتصاب عدالت پہنچ گئے ہیں جی دیکھیں مسلمی جنون کے آئے میاں محمد نواز شریف جو ہے اس وقت پہ سلساب عدالت اسلام بات پہنچ چکے ہیں ان کا کارکنوں کی جانب سے بہت والے ہانا جہاں پر کیا گیا ان کے پروٹیکول کے ساتھ وہ گاڑیاں ابھی یہاں پر پہنچ گئے ہیں وہ ابھی اعتصاب عدالت کے گیٹ کے اوپر جو ہے جو مرکزی گیٹ ہے اس کے پر جو ہے وہ گاڑیاں روکی جنون کے بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں ان پر پھول نتھاور کیا جا رہے ہیں اور گیٹ جو ہے ان کے ساتھ کھولیں گے تو ظاہر ہے وہ کارکنان بھی جو ہے وہ پینٹریٹرینگ سوالے سے یہاں پر جو ہے وہ بڑا سیکیور لی ان کو اندر کیا جائے گا ان کی گاڑی پر پھول نتھاور کرنے کے ساتھ جو ہے یہاں پر کارکنانوں میں جھنٹے اٹھائے میں اور نعرے بازی جو ہے میاں محمد نوازشیف کے حق میں ترہے ہیں ان کا کہنا ہے آلہ بھی نوازشیف کے نعرے وہ لگا رہے ہیں اس کے ساتھ جو ہے گاڑی اس وقت میاں محمد نوازشیف کی ہے وہ اعتصاب عدالت کے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے اس وقت براہ راز دیکھ سکتے ہیں اور ایک ڈیڑ بجے کا ٹائم جو ہے ان کو دیا گیا تھا کہ وہ دالت کے روبرو پیش ہو اگر وہ پیش نہ ہوتے تو اس کی پورت میں جو ہے ان کے دائمی وارنٹ جو تھے وہ بحال کر دیے جاتے لیکن اس وقت ان کی پہلی گاڑی جو ہے وہ مرکزی گیچ اندر اینٹر ہو گئی ہے ابھی جو ہے تھوڑی سی کلیش دیکھنے میں نظر آ رہا ان کا سیکیورٹی کے ساتھ کہ تاکہ کارکنان کی جو تعداد ہے اس کو کنٹرول کیا جائے وہ اندر اس طرح سے داخل نہ ہو اور صرف میاں صاحب کی جو گاڑی ہے جو ان کا پروٹوکول ہے وہ اس کے ساتھ اندر جا سکے پہلی گاڑی میاں صاحب کی اندر جا چکی ہے اس وقت جو ہے وہ گیچ کے اوپر ہی ایک بہت بڑی سعداد کارکنوں کی جو ہے وہ دیکھیں میں نظر آ رہی ہے اور یہ مرحلہ جو ہے ان کے اندر جانے کا ہو جاری ہے جی مریم بتائیے گا سماعت کب تک شروع ہو جائے گی ڈیڑھ بجے تک کا وقت دیا گیا تھا وہ پہنچ گئے ہیں دیکھیں ان کو ڈیڑھ بجے کا وقت دیا گیا تھا کہ اس وقت تک وہ پہنچ رہے ہیں اور وہ اپروکسیمیٹلی وان ٹوینٹی سکھ کے راؤنڈ ان کا جو پروٹوکول ہے وہ یہاں پہنچ گیا تھا اس کے اوپر آزارہ کارکنان کی بڑی تعداد کی وجہ سے یہاں پر تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم لگے گا ان کو اندر جاتے جاتے ہیں ان کو اندر جانے دیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑے دیر بعد جو ہے وہ عدالت تک پہنچ جائیں گے عدالت تک اگروں سیکیوریلی پہنچ جاتے ہیں without the penetration of ان کے جو جو کارکنان ہیں تو کاروائی جو ہے عدالت کی وقتی دیر میں جو ہے وہ متوقع ہے کہ وہ ایک بار جو ہے وہ ریزیوم پہ لی جائے گی جی کون کون سے راندما ان کے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے بھی بتائیے دیکھیں ان کے یہاں آنے سے قبل جو ہے ان کی پارٹی کی قیادت جو ہے وہ یہاں آنا شروع ہو گئی تھی ان کے یہاں کے جو لوکل ایمین ایس پہ ریجنل وہ جو ہے وہ آگے تھے ملک ابرار سے اس کے ساتھ تاریخ فضل صوری یہاں پر موجود تھے عیاض صادق ان کے آنے سے پہلے یہاں پر آئے تھے اور سابق وزیر منصوبہ بندی ایسن اقبال وہ بھی یہاں پر آگے تھے اس وقت ان کی گاڑی کے اندر جو ہے وہ افرام نوٹ رون خواجہ آسف جو ہیں ان کے ساتھ موجود ہوں گے مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ ان کے فوٹوکول کے جو ہے لوگ یہاں میں دیکھیں ہمیں نظر آ رہے ہیں اور گاڑیوں کے اندر اس وقت کون سا لیڈر ہیں ان کو کلیلی میں نہیں دیکھ سکتی لیکن ان کے ساتھ کوئی لیڈرز ساتھ ضرور ہیں ایک بڑی تعداد ہے ان لیڈرز کے ساتھ ان کے جو ریجنل کارکنان ہیں ان کی بڑی جے کارکنوں کو یہی پر روک لیا جائے گا صرف پارٹی رہنما اور وقلہ ان کے ساتھ اندر جا سکیں گے یا کارکن بھی احتساب دالت کے اندر جائیں گے دیکھیں کارکنوں کو روکنے کی پوری کوشش کی جاری ہے کیونکہ کارکن جو ہیں وہ آپ کو پتہ بہت زیادہ تعداد میں جب ہوتے ہیں تو پھر پرابلم ہوگی ہے لیکن یہ اس وقت جو ہے وہ سیکیورٹی کی سخت صورتحال یہاں پر دیکھیں میں نظر آ رہی ہے میاں محمد نواشیف کی جو پروٹیکول کی گاڑی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ یہاں پر کار جو ہے پارکنے کی جگہ ایزیلی نہیں مل پا رہی ہے کیونکہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہیں یہاں پر اس کے ساتھ جو ہے آپ کو بتا ہے پہلے بھی جو جنرلسٹوں نے انہیں اندر لاؤ کیے تھے بہت ریلیمنٹ کسیم کے جنرلسٹوں نے انہیں اللہ علاو کیا تھا اور وہ کلات کی بھی ریلیمنٹ کسیم کے جو کلات ان کو دعالت کے اندر جانے کی اجازت دی گئی تھی لیکن ابھی کچھ پیر پہلے ان کے آنے سے پہلے جو ہے وہ تمام طرح جو ہے انٹرنس ہے اس پر روک دیا گیا تھا اور جو ہے وہ پرابمٹیشن دیکھنے میں نظر آئی تھی جو ہے یہاں پر کارکنان کی تعداد زاندہ ہونے کی وجہ سے یہ چیز ڈراغ ہو رہی ہے اور میاں صاحب کی گاڑی جو ہے گاڑیاں جو دو تین ان کی پروٹوکول کی پرائم گاڑیاں ہیں ان کو جو ہے اندر جانے پر 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 پروشش کر رہے ہیں اور یہ جو کلاش ہے کلاش نہیں کہہ سکتے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو کنفرنٹیشن ہے توڑی بہت چل رہی ہے تاکہ جو ہے کارکنوں کو رسٹرکٹ کیا جائے ہم کو کنٹین کرنے کوش کی جائے وہ گیٹ کو پنیٹریٹ نہ کر سکیں جی مریم ایک بار پھر سے بتائیے گا کہ سیکیورٹی کے کیا اندزامات ہیں وہاں پر اتضاب عدالت اسلامبات کے جو ہے وہ پورے کے پورے ایلیا کو کارڈن آف کیا گیا تھا اس کے دور دور تک جو ہے وہ سیکیورٹی کے بھاری نفری جو ہے وہ تائینات کی ہی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے مریم آپ ساتھی موجود رہیے گا ویس عباسی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ویس بتائیے گا توشہ خانہ کیس کے سلسلے میں احتساب عدالت پہنچ گئے ہیں سابق وزیراعظم اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں جو ہے عدالت کے ہاتھے میں داخل ہو چکے ہیں اس وقت کارکران کے بہت بڑی تعداد جو ہے عدالت کے باہر موجود ہے جو رکھیے گا اس وقت اب بہت بڑی تعداد جرنے میں مسئلات کا سامنا کرنا پڑا ہے سیکیورٹی کی سخت لیر لگائیں گے بمپ ڈسوارزم سپورٹ بھی یہاں پر موجود ہے اور ایک جھمگٹے کی صورت میں جو ہے وہ کمرہ عدالت جانے بڑھیں کارکران کو جو ہے پلیس پیشے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے ابھی جو نون لکھ باقی کی عادت ہے وہ کمرہ عدالت کے اندر حدود ہے جن میں سابق وزیراعظم شاہباز شریف بھی ہے ابھی جو ہے نواز شریف سابق وزیراعظم جو ہے وہ کمرہ عدالت کے اندر داقل ہو رہے ہیں کمرہ عدالت کھچا کھچ بنا ہوئے جس میں نون لکھ سابق ایم اے نیز بھی شامل ٹیم بھی شامل کے ساتھ سابق وزیراعظم جو ہے نیا پروسیکیوٹر بھی کمرہ عدالت کے اندر پونک جو نواز شریف عدالت کے اندر جب داقل ہو ہاتھے کے اندر تو ان کو کارکوموں کی بہت بڑی تعداد اس کے ساتھ سے سیکیورٹی کے بہت زیادہ ایلکار ان کے ساتھ جمگٹا بن گیا عدالت کی کوریڈور رشت کی صورت حالتی جو ہے زکم دل کے دوران جہنواز ابھی کمرہ عدالت میں داقل ہو گئے ہیں ابھی وہ جج کمرہ عدالت اصلاح عدالت نمبر ایک جج محمد رشید کے سامنے پیشنوں کے یہاں پر جو ہے آج اس پین جو ہے وہ جی علیہ السباسی اب ساتھی موجود رہے گا مریم الہی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مریم بتائیے گا بتا رہی تھے کہ کارکنوں کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا سیکیورٹی کے سلسلے میں کافی انتظامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا احتساب عدالت اسلامباد کا جو آہاتہ جو اس کی جو پروگزیمیٹی ہے اس عدالت کی وہ اس وقت بلکل بھر چکی ہے جب سے میاں محمد عواشی کا جو کافلہ ہے وہ یہاں جب اندر ریبل مریم موجود رہے گا سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جانب احتساب عدالت کے باہر کی یہ مناظر جہاں پر کارکن بڑی تعداد میں موجود ہیں اظہاری اگجیتی کے لیے پہنچ چکے ہیں وہ اپنے قائد سے اظہاری اگجیتی کے لیے اور ان پر پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کی گئی ہیں جبکہ دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قائد نون لیگ اور نون لیگ کے باقی سینئر رہنوہ جو ہیں وہ عدالت کے اندر موجود ہیں اب مزید بات کریں گے بیورو چیف اسلامباد عدیل وڑائز سے عدیل بتائیے گا آج توشہ خانہ کیس میں ہم سماتونے جا رہی ہے سابق وزیر آزم تو پہنچ گئے ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں یہ کیس چونکہ ریزیوم ہوا تھا جب نیب سے متعلق قانون میں ترامیم کو عدالت کی جانب سے کالعدم قرار دیا گیا تھا تو یہ بھی انہیں کیس میں سے کیس تھا جو ریوائیو ہو گیا اور یہ کیس وہیں سے شروع ہوا جہاں سے یہ کیس پہ فل سٹاپ لگ گیا تھا اور یہ واپس نیب کو بجوا دیا گیا تھا تو بنیادی طور پہ یہ توشہ خانہ کیس میں الزام جو ہے سابق پرائم منسٹر پہ وہ یہ ہے کہ یوسف وزا گیلانی جو پرائم منسٹر تھے تو اس دور میں جو گاڑیاں تھی وہ ایک گاڑی آصف علی زرداری جو ہیں توشہ خانہ سے ان کو دی گئی تھی اور جو گاڑی اس سے قبل جب نواز شریف پرائم منسٹر رہ چکے تھے تو ان کے زیر استعمال تھی تو وہ انہیں دی گئی تھی تو قانون یہ کہتا ہے توشہ خانہ سے متعلق جو قانون ہے کہ اس میں جو گاڑیوں کا جو تحفہ ہوتا ہے وہ ریٹین نہیں کیا جا سکتا تو ایسے میں پر الزہ تھا کہ انہوں نے کرپ پیکٹس کی اور یہ کرپشن کے زمد میں اس کو گردانہ گیا اور جہاں ایک جانب آصف علی زرداری کا کیس توشہ خانہ کیس صحاب عدالت میں جاری ہے اور ان کو آج حاضری سے ملا تو وہیں ان کے چھونکے جو وارد گرفتا تل ہوئے تھے انہوں نے بازابتہ آج سرنڈر کرنا تھا اور اس سے قبل جو ان کو ریلیف بیا گیا تھا جب ایک اس حاضری کو پہنچنے سے قبل وہ حفاظ زمانت دی گئی تھی کہ میاں نواز شریف سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو اب بازابتہ سرنڈر آج انہوں نے عدالت کے سامنے کر دیا اور آج اور اس قبل جو ان کی جو گرفتات ہے متعلق معاملات حکومت جو کہ تو اس کیس میں بھی آج جو پیٹی ہے وہ اس کی پروسیڈی سے ریادہ ایمپیکٹ اس لیے ہے وہ جو تقاضی تھا سرنڈر کرنے کا وہ انہوں نے کیا ہے اور یہ کیس اب پہلے کی طرح جہاں آگے بڑے گا جی جی عدیل دائے بھی وارنٹ جو تھے وہ موتل کیے گئے تھے اور عدالت کے جانے سے یہ بھی واضح دائم جی جی عدیل اب ساتھ موجود رہے گا تو شاہ خانہ کے سابق وزیراعظم دواز شریف احت حساب عدالت پہنچ گئے ہیں اس کیس میں ان کے دائم وارنٹ موتل کیے گئے تھے اور یہ بھی واضح کر دیا گیا تھا کہ اگر آج پیش نہیں ہوں گے تو پھر کاروائی آگے بڑے گی ان کو ڈیرھ بے تک وقت دیا گیا تھا لیکن وہ پیش ہوئے ہیں اور سماعت سماعت کارکونوں کی جو ایک وارنٹ جو تھا اس کو آج تک کے لیے دائمی وارنٹ کو موتل کر رکھا تھا ہلو ان کو ڈیرھ وقت دیا گیا تھا جج محمد بشیر کے جانب سے اور نواز شریف اعتصاب عدالت پہنچ گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف مناظر ہیں اعتصاب عدالت کے باہر جہاں پر بڑی تعداد میں کارکون موجود ہیں سارے اگجیتی کے لیے پہنچے انہوں نے قائد نول محمد بشیر کی جانب ڈیرھ بجے تک ان کو وقت دیا گیا تھا اور وہ عدالت میں موجود ہیں سمات کا بھی آغاز ہو گیا ہے نواز شریف اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر کے روبر اوپیش ہوئے ہیں ان کو روسترم پر بھلایا گیا ہے سمات کا آغاز ہو جو میرٹس ہیں اس میں جو توشہ خانہ سے متعلق جو قوانین ہیں ان کی وائلیشن ہوئی اور الزام یہ لگا تھا اس میں کہ جو اہنا محدوں پر رہنے والی شخصیات ہیں ان کو جو مختلف ممالک کے سبراہان کی جانب سے تحفے میں ملنے والی جو گاڑیاں ہیں وہ معمولی رقم عطا کرنے کے بعد توشہ خانہ سے لے لی گئی تھی لیکن اس میں جو غیر قانونی معاملہ یہ تھا کہ قانون کے توشہ خانہ سے گھاڑی کا جو تحفہ ہے وہ ٹھین نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کیس کا جو ٹرائل کی سٹیجز بھی باقی ہیں لیکن اس میں یہ معاملہ اس لئے روح گیا تھا کیونکہ جب ایک نئی لیجسلیشن پی ڈی ایم گورنمنٹ کی جانب سے کی گئی تھی تو اس میں یہ معاملہ بھی اس ڈومین سے نکل گیا تھا اس کے بعد اس کو واپس ریفر کر دیا گیا تھا لیکن چونکہ یہ معاملہ دوبارہ ریجیوم ہوا ہے تو اس پیس میں اس سے علاوہ صرف یہی نہیں آسف زرداری کے خلاف یوسف زرگیلانی کے خلاف بھی یہی الزام ہے لیکن نواز شریف صاحب کے معاملے میں یہ ایشو تھا کہ وہ چونکہ عدالت نے ان کے وارنٹ جاری رکھے تھے اور وارنٹ ان کے آنے سے قبل اس شرط پہ ختم کیے گئے تھے کہ وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو آج نواز شریف انہی بنچز پہ براجمان ہیں جس میں وہ ایون فیل اپارٹمنٹ کیس میں جج محمد بشیر صاحب کی عدالت میں پیش ہوا کرتے تھے اور اس وقت کی سٹویشن یہ ہوا کرتی تھی کہ ان کے کارپون جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوا کرتے تھے اور اس وقت ان کے جو عدالتی معاملات میں جو ان کا کونفرڈنس اس وقت نظر آیا کرتا تھا اور جو آج نظر آ رہا ہے وہ بڑا دیفرنٹ ہے اور آج بنیادی طور پہ نون لیکی اپنی جو تیم کی جانب سے جو انہوں نے کلپولیٹ کر رکھا ہے تو اس کے مطابق آج دن صرف ان کی پیشی کے حوالے سے اہمیت کا حامل ہے ان کو وارنٹس کے ریوائب ہونے کے حوالے سے گرفتاری کے حوالے سے کوئی خدشہ نہیں ہے تو نواز شریف صاحب کو روشم پہ بلالیا گیا ہے